بڑی نوئے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہوتا ہے احادیثِ رفوی نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ان ابی حریرہ مرفوعا سیدہ ابو حریرہ سے مرفوعا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکسرو من شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے معبودِ برحق ہونے کی گواہی کسرت سے دیتے رہا کرو قبل اَن يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس کے مابین رکاوٹ حائل کر دی جائے وَلَقِّنُوهَا مَوْتَكُمْ اور قریب المرگ لوگوں کو اس کی تلقیم کیا کرو سستہ حدیثِ صحیحہ میں یہ فور سکسٹی سیون نمبر پر ہے ایک بر پھر لا الہ الا اللہ کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کی وجہ سے اس کو کسرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ یہ گواہی کسرت سے دیتے رہا کرو تو اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ کلمہ جنت میں داخل کرتا ہے جہانم سے آزاد کرتا ہے اس کلمے کی وجہ سے انسان شرک سے پاک ہوتا ہے تو اس کا ذکر کرنا ہمیشہ انسان کے لیے نفع مند ثابت ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی موت آ جائے اور موت کے وقت جانے یہ شہادت یہ گواہی نصیب ہو یا نہ ہو اس وجہ سے اس کا کسرت سے ذکر کرنا چاہیے کسرت سے اللہ تعالیٰ کے معبودِ برحق ہونے کی گواہی دینی چاہیے تو لا الہ الا اللہ کے زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں کیونکہ ایک اللہ کو معبود ماننے لینے والا دنیا کی غلامی سے نجات پا جاتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو اس ایک گواہی کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر انتشار نہیں رہ جاتا وہ یونی ڈیریکشنل ہو جاتا وہ صرف ایک اللہ سے گائیڈ لائن لیتا وہ منتشر ذہنی کے ساتھ اپنے زندگی کے کام انجام نہیں دیتا جیسے عمومن ہمارے معاشرے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لوگ کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں چلتا کس کی مانے کس کی نہ مانے کبھی کوئی اپنی بات بیان کرتا ہے ایک گروہ اپنی بات بیان کرتا ہے دوسرا اپنی کرتا ہے تیسرا اپنی کرتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی سچ کیا ہے تو جان لیجئے کہ سب سے بڑی سچائی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اگر آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے سچی ذات بن جائے دل کے یقین کے ساتھ آپ اس کا اقرار بھی کریں تو آپ کے لئے زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا مشکل نہیں اس لئے کہ آپ ہر مقام پر یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس بارے میں کیا مرضی ہے تو اللہ کی رضا ایک اللہ کی رضا یہی زندگی کے لئے سب سے بڑی بات ہے اور اسی کی وجہ سے انسان ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رکاوٹ حائل ہو سکتی ہے اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ حائل ہو جائے یعنی اس گواہی کے درمیان کوئی ایسے تکلیفتے حالات پیدا ہو جائیں تمہارے لئے اس کی گواہی دینا ممکن نہ رہے اس وجہ سے اس کی گواہی دیتے رہو تو اللہ کے ذکر کا ثواب کثیر ہے لا الہ الا اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ذکر قرار دیا کہ یہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ اپنے مردوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو یعنی اسی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو یہاں میں یہ ضرور رکھ کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں قریب المرگ لوگوں کے پاس سب کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے جو بات آپ نے کہی ہے لقینو آپ تلقین کیجئے لوگ اس کی جواب میں یہ کہتے ہیں تلقین کریں اور قریب المرگ شخص اگر اس وقت انکار کر دے تو وہ ایمان پر تو جان نہیں دے گا بات یہ ہے کہ اردگد والے اگر پڑھتے رہیں کیسے ممکن ہے کہ اردگد والوں کے پڑھنے پر اگر اس کے دل کے اندر اس کا یقین اترا ہوا نہیں ہے تو اردگد والے اگر پڑھتے رہیں تو ہو سکتا کہ وہ کہہ دے کہ یہ کیا شور مچا رکھا ہے اپنی آوازیں بند کرو میرے اردگد ایسے الفاظ نہ کہو بات تو ہر دو صورت میں ایسی ہے جو آپ نے فرمایا وہی حق ہے اپنے قریب المرگ لوگوں کو اس کی تلقین کرو تو تلقین کرنا ناگذیر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت کے وقت تلقین کرنا ضروری ہے اس لیے تلقین ہی کرنی چاہئے عن ابن عباس ان قال حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قدیم وفد عبدالقیس یعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقالو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول انہاز الحی من ربیت وقد حالت بیننا وبینکا کفار مذر اللہ کے رسول ربیہ قبیلے سے ہمارا تعلق ہے آپ کے اور ہمارے مابین مذر قبیلے کے کفار حائل ہیں فلا نخلص علیکہ الا فی شہر الحرام ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینے میں آ سکتے ہیں فَمُرْ بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ لہٰذا آپ ہمیں کوئی جامع حکم دیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں وَنَدُوْ إِلَيْهِ مِنْ وَرَآَنَا اور ہم پچھلے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتا دیں قَالْ آمُرُكُمْ بِأَرْبَئِنْ وَأَنْحَاكُمْ عَنَا عَرْبَئِنْ آپ نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار سے منع کرتا ہوں الْإِيمَانُ بِاللَّهِ سُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا پھر ایمان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فَقَال فرمایا شَهَدَتُوا اللَّهِ لَهَا إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وَأَقَدَ وَاحِدَا اور شمار کرنے کے لیے ایک انگلی بند کی وَإِقَامُ السَّلَاةِ وَإِطَعُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُوَدُّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا غنیمتوں کا پانچوان حصہ ادا کرنا وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُبَّائِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيِّرِ اور میں تمہیں قدو کے برطن ہرے رنگ کے گھڑے لکڑی سے بنائے ہوئے برطن اور تار کول ملے ہوئے برطن سے منع کرتا ہوں سسلے حدیث سہیہ میں یہ تین ازار نو سو ستاون پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام الوفود میں یعنی نو حجری میں بہت زیادہ وفد آئے تھے آپ کے بسال سے ایک سال پہلے کا تذکرہ ہے وفد عبدالقیس ایک مشہور وفد ہے اس کے آنے پر مدینہ میں عید کا سا سما تھا یہ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس دور میں پورے عرب میں تعلیمی تحریک کس طرح سے زور پکڑ چکی تھی بری نوئے انسان کی رہا نما ہے سرات ہوتا ہے احادی صرف بھی بری نوئے انسان کی رہا نما ہے سرات ہوتا ہے احادی صرف بھی تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ وفد عبدالقیس آیا تو انہوں نے کہا کہ ربیہ قبیلے سے ہمارا تعلق ہے آپ کے اور ہمارے مابین مزر قبیلہ حائل ہے مزر جیسے وہ دور قبائلی تھا کوئی ایک ریاست نہیں تھی عرب میں اور قبائلی زندگی میں جنگیں ہوتی رہتی تھی اور عرب کے تاریخی ریکارڈ پر تو سترہ سو جنگوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ آپس میں الوج پڑھتے تھے اور جنگیں سالہ سال تک چلتی رہتی تھی اس لئے انہوں نے کہا کہ حرام مہینوں کے سوا ہم آپ کے پاس نہیں آسکتے حرمت والے یہ مہینے حج اور عمرے کے مہینے تھے لہذا آپ ہمیں ایسی نصیحت کریں ایسا دین سے کہیں ہم خود بھی عمل کریں اور پیچھے والوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں چار سے منع کرتا ہوں یہ بہت خوبصورت نفسیاتی اسلوب ہے کہ لوگوں پر بوجھ بھی نہ ہو لوگ ایزی وے میں اسے سمجھنے کی قابل ہو جائیں کہ صرف چار کامی تو ہیں جو کرنے ہیں اور صرف چار کامی تو ہیں جن سے رکنا ہے اور یوں ان کے لئے یاد رکھنا بھی آسان ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کاموں کو جو حکم دیا اس میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا اور ایمان کی ڈیٹیلز بتائیں گواہی دینا کہ اللہی معبود برحق خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ نے شمار کرنے کے لئے ایک انگلی بند کر لی مراد یہ تھی کہ یہ پہلی بات ہو گئی اب دوسری بات کیا تھی نماز قائم کرنا تیسری بات کیا تھی زکاة ادا کرنا اور چوتھی بات یہ تھی کہ غنیمتوں کا پانچمہ حصہ ادا کرنا تو یوں چار بنیادی باتوں کی آپ نے تعلیم دی اور چار چیزوں سے جو روکا یہ شراب بنانے کے برطن تھے میں تمہیں قدو کے برطن ہرے رنگ کے گھڑے لکڑی سے بنائے ہوئے برطن اور تار کول ملے ہوئے برطنوں سے منع کرتا ہوں اس دور میں یہ ممانعت اس وجہ سے تھی کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم آ چکا تھا تاکہ لوگ یعنی ایسی جو آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی کچھ چیزوں سے اسوسییشن ہوتی ہے جو لوگ یعنی اس اسوسییشن کو سمجھتے تھے جن کے لیے باتیں بہت میٹر کرتی تھی ان پر پابندی آئید کی گئی بات میں ان کے اوپر کوئی پابندی آئید نہیں رہی لیکن فوری طور پر روکنے کا سبب یہ تھا کہ کہیں ان کی وجہ سے بار بار وہی یادیں وہی باتیں اور وہی چیزیں جو ہیں دہرائی نہ جائیں اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا اللہ تعالیٰ کے معبودے برحق ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا رسول تسلیم کرنا اس کی گواہی دینا اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی کا مطلب کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے تو اس گواہی کا مطلب ہے کہ زبان سے اقرار کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے گواہی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول یاد اکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کی گواہی ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہماری سوسائیٹی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا کہ اس گواہی میں بھی درار آ گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں اللہ کا بندہ نہیں مانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں جنات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ ماضی حال اور مستقبل کے واقعات کے بارے میں جو خبریں آپ نے دی ہیں وہ بالکل سچی ہیں یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کی خبروں کی سچائی پر یقین رکھنا اس گواہی میں شامل ہے مثال کے طور پر آپ نے دجال کی خبر دی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا دجال آئے گا یہ نہیں آئے گا یہ مطلب ہے کہ اس کی گواہی سچی نہیں ہے کیونکہ وہ گواہی کی حقیقت کو نہیں سمجھ پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے بارے میں جتنی خبریں دیں یاجوج ماجوج کی اسی طرح حرج کی اسی طرح سے کہ قتل و غارتگری بہت ہوگی اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو خبر دی آپ نے جنت کو آنکھوں سے دیکھا جہنم کی جو خبر دی آپ کو جو کچھ آسمانوں پر لے جا کر دکھایا گیا ہر ایک چیز کی تصدیق اس گواہی کا حصہ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو حلال قرار دیا انہیں حلال سمجھنا جن کو آپ نے حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھنا یہ بھی اس گواہی کا حصہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو سمجھنا ان کو عمل میں لانا اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا یہ بھی گواہی کا حصہ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا یہ بھی اس گواہی کا حصہ ہے ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا بھی اسی گواہی کے سسلے کی ایک کڑی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کیے بغیر ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے اگر ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم گواہی نہیں دے سکتے اس لیے علم ناگذیر ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور آپ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے یہ بھی اس گواہی کا حصہ ہے جیسا کہ سعی بخاری کی روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے پھر یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت تک نہیں بلایا جب تک کہ انہوں نے دین کو مکمل طور پر پہنچا نہیں دیا اور اس کی تکمیل نہیں کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں کوئی نئی بات گھڑنے کی اجازت نہیں ہے اسی وجہ سے آپ نے اپنے امت کو یہ سکھا دیا تھا دین میں ہر نئی بات گمراہی ہے ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی یعنی دین میں ہر نئی بات بیدت ہے ہر بیدت گمراہی ہے ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جہان سے اللہ تعالیٰ کی جانے سفر کیا یعنی آپ کا وصال ہو گیا اس موقع پر آپ دین کو مکمل حالت میں چھوڑ کر گئے تھے یہ ادھورہ دین نہیں تھا اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر تین میں بھی دی ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو ہی درست سمجھنا ہماری سو ساری لیے کہ یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ عبادت کے لیے خود ساختہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور پھر کنفیوز ہو کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں دونوں دلائل ٹھیک نہیں ہیں عبادت کا وہی طریقہ حق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور آپ نے فرمایا مجھ سے اپنے مناسے کے حج کو سیکھو تو جو طریقے آپ نے سکھائے وہی حق ہیں ان میں کوئی ترمیم تبدیلی نہیں کی جا سکتی تو یہ عقیدہ رکھنے والا سچی گواہی پر ہے اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ اپنی امت کو روشن راستے پر چھوڑ گئے ہیں یہ بھی اس گواہی کا حصہ ہے اور دوسری بات یہی کہ جیسے لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں ایسے ہی محمد الرسول اللہ یعنی اللہ کے رسول ہونے کی جو گواہی ہے اس کی بھی وہی شرائط ہے پھر یہ بھی اسی گواہی کا حصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے اپنی ذات سے زیادہ اپنے والدین سے اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ حتیٰ کہ اپنے مال سے بھی زیادہ اپنے نفس سے بھی زیادہ یہ محبت واجب ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے لیے جس محبت کا تقاضہ ہے اس محبت کی علامات یہ ہیں کہ کسرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو آگے پہنچانے کے لیے کوشش کی جائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی یہ بھی ہے کہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھا جائے اور آپ کے اخلاق کی پیروی کی جائے اور آپ سے جو لوگ محبت رکھتے ہیں ان سے محبت کی جائے اللہ تعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی کو دل کے یقین کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصابات و اخلاق جملا مسائل ہمیں الغرز مر نہ جی نہ سکھائیں بڑی نوع انسان کی رہا نما ہے سراتِ حدا ہے مصابات اللہ وبرکاتہ